جو عذاب آپ کے استعبال ہیں ہمارے چینل شمال اپنے ہندی میں آج جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اردو قوائد اور انشاء کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میرات النظیر کسے گئے تھے تو یہاں پہ یہ شیئر پڑھتے ہیں پہلے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل بھی نہ جانے باغ پسارا جانے پہلے مصرے میں پتہ پھر بھوٹا دوسرے مصرے میں گل اور باغ میں باہمی مناسبت ہے یعنی دونے ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں تکرا رہے ہیں پتہ بھوٹے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے گل باغ میں ہوتا ہے میں نہ تو تکرا رہا ہوں خلام میں پہلے ایک سا لفظ ایسا لفظ لانا جس کی مناسبت یا تعلق دوسرے الفاظ کے کسی مصرے یا شیئر میں جمع ہو جائے اسے مرات النظیر کہا جائے ریایت لفظی کیا ہے اس شیئر کو پڑھیں پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی روزے حساب تھی ماہی جو سیخ موش تک آئی کباب اس شیئر میں پانی اور آگ میں تضاد ہے اور تضاد بھی تعلق کا ذکر کرو دوسرے مصرے میں پانی کی مناسبت سے ماہی یعنی مچھلی اور آگ کی مناسبت سے گرمی اور سیخ کے تعلق سے کباب کا ذکر ہوا تو شیئر میں ایسے ہی چیزیں کو جمع کرنا جس میں کوئی نہ کوئی تعلق کھا آپس میں زیدھوں سے ریایت لفظی بظاہر مرات النظیر اور ریایت لفظی اپنے لفظی خصوصیات کی بنا پر ایک ہی سنت نظر آتی ہیں لیکن مرات النظیر میں تضاد یا متضاد کا متضاد الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا آگے دیکھیں اسی میں کام میں وہاں بھی منازبت کے ساتھ لفظوں کا استعمال سنت مرات النظیر کہتے ہیں اب کچھ اور مثالوں کے ساتھ اس سنت کا لطف لی کبھی شاک و سبز و برق پر کبھی غنچہ گلو خار پر کبھی چمن میں جہا جہا رہوں میرا حق ہے پچھلے بہار سراہی ہے نہ سہوا ہے کوئی جام ساخی تیرے رندوں کی محفل میں خدا کا نام ہے یہ جو ہے مرات النظیر کی مثال دی اور یہ آپ کو جو ہے سمجھ میں آگئے ہوگی اچھے سے اگر آپ پسند آئی ویڈیو تو پریز لائک پر شکریب کرو ہمارے ساتھ بھی شکریب کرو شکریب